نوزکار آزادی کے سمی پاکستان سے خالی ہاتھ آئے تھے برج موہن لال منجال پر جب اس دنیا سے وہ گئے تو وہ چالیس ہزار کروڑ روپے کا سامراج چھوڑ کر گئے دنیا کی سب سے بڑی ٹو ویلر کامپنی ہیرو موٹر کوپ یعنی ہیرو گروپ کے فاؤنڈر اور چیئرمن برج موہن لال منجال کا بانوے سال کے عمر میں دلی میں دیہاند ہو گیا آئیے دیکھتے ہیں برج موہن لال منجال کی کامیابی کی پوری کہانی چودہ سال سے لگا دار دنیا کی سب سے بڑی دو پہیا وہن کمپنی بنی ہوئی ہے ہیرو قرب تیس سال سے بنا ہوا ہے سائیکل بنانے والا دنیا کا سب سے بڑا گروپ ہیرو گروپ سائیکل کی چین بنانے سے دو پہیا وہن کی دنیا میں اپنی کمپنی کو جس شخص نے ہیرو نمبر ون بنایا وہ تھے برج موہن لال منجال ہماری جو ایکسلنس نہ پی جاتی ہے ہماری ارگنیزیشن سے نہ پی جاتی ہے ہماری ارگنیزیشن میں بہت سے لوگوں کا ساتھ ہوتا ہے تو اس لیے میں تو آج جو یہ ہمیں سممان ملا ہے سویم اس کا کریڈٹ نہ لے کے میں اس کریڈٹ کو اپنے سارے ساتھیوں میں بانٹنا چاہوں گا جتنے لوگ بھی ہمارے ساتھ سمبند دیت ہیں دیش ابھی آزاد نہیں ہوا تھا پاکستان کی ایک چھوٹی سی جگہ میں رہنے والے بیس سال کے برج موہن نے ایک سپنا دیکھا تھا سپنا تھا ایک ایسی سواری بنانا جو گھریبوں کے لیے ٹرانسپورٹ کا سب سے سستا ذریعہ بن جائے برج موہن منجال 1944 میں اپنے تین بھائیوں دیانند، ستیانند اور عوم پرکاش کے ساتھ پاکستان کے کمالیا سے امرت سرا گئے اور انہوں نے سائیکل کے کل پرزوں کا کاروبار شروع کیا برج موہن کا جند کمالیا میں ہی ہوا تھا جو اب پاکستان میں ہے امرت سر سے کچھ ہی سمیہ بعد وہ لدھیانہ چلے گئے اور اپنے تین بھائیوں کے ساتھ سائیکل کے پارٹس بیچنے لگے 1954 میں انہوں نے پارٹس بیچنے کی بجائے سائیکلوں کے ہینڈل، فورک وغیرہ بنانا شروع کیا ان کے کمپنی کا نام تھا ہیرو سائیکلز لیمیٹیڈ 1956 میں پنجاب سرکار نے سائیکلیں برانے کا لائسنس چارے کیا یہ لائسنس ان کے کمپنی کو ملا اور یہاں سے ان کے دنیا بدل گئی اس میں سائیکل انڈسٹری سمال سکیل انڈسٹری میں کور ہوتی تھی اور اس کے لئے یہ لیسینس ہے ہی ہوتا تھا تو پچیس سائیکل سے شروعات کی گورنمنٹ اور پنجاب جو چیز مستر تھی اس میں مستر پرتاب سنگی کہہ رو تو انہوں نے کہا کہ آپ سائیکل بناو تو انہوں نے کہا کہ میں لیسینس دلوائیے تو اس کے بعد انکو میرے کھا پچیس سو سائیکل بنانے کا لیسینس ملا اور دیرے دیرے یہ بڑھتا چلا گیا سرکار سے چھے لاکھ روپے کی آرثیق مدد اور اپنے پونجی کے دم پر ہیرو سائیکل کی بریز موہن نے نیو رکھی دیکھتے ہی دیکھتے کمپنی کی سائیکل بنانے کی شمتہ لاکھوں میں پہنچ گئی چونکہ ہم نے بہت چھوٹی سکیل سے کام شروع کیا تھا اس لئے اتنا بڑا سپنا نہیں تھا ہمارا اور یہ تو ہم کو معلوم بھی نہیں ہوا ایک دن تھرڈ پرسن نے ٹیلی فون کیا congratulations you are the biggest in the world now کم سے کم اتنا سپنا ام نے نہیں دیکھا تھا you are biggest منفیکٹور ام بائس کا دنہ بڑا موسیقی موسیقی 1986 میں ہیرو سائیکل کو دنیا کی سب سے بڑی سائیکل کمپنی مانا گیا موسیقی چاروں بڑے اوپر تھے چاروں کے بعد انفارچونیٹلی تکر ہو گئی آپس میں ایٹلس سائیکل کی اور ہن سائیکل کی ایک برینڈ کے اوپر سٹار برینڈ تھا اس کے اوپر تکر ہو گئی تو انہوں نے کر دیا ایدر سیل ہن اور سیل ایٹلس تو ان کی آپس میں تکر کچھ لوگوں نے ایٹلس چھوڑ دیا کچھ لوگوں نے ہن چھوڑ دیا وہ جگہ ہم کو مل گئی ہم تیسرے نمبر پر آ گیا تیسرے نمبر کے بعد کچھ دن کے بعد ہن سائیکل بھی ختم ہو گئی تو اور ایک درجہ ہمارا اوپر ہو گیا تو اس طرح کرتے کرتے پھر ہر کولیس رہلے بھی تکور کر دیکھ باتے ایک دن نمبر ون تو ایٹلیا بھی ہو گیا لیکن اب سوال تھا نمبر ون ہے دا ورڈ اس کے بعد انہوں نے ایک ٹو ویلر کمپنی کھولی جس کا نام تھا ہیرو میجیسٹک کمپنی اس میں انہوں نے میجیسٹک سکوٹر بنانے شروع کیے ہیرو سمو ایک بڑے بدلاؤ کے لیے تیار ہو جگا تھا 1984 کا سال تھا ہیرو سمو نے جاپان کی بڑی آٹو کمپنی ہونڈا سے قرار کیا بریج موہل لال کے دنیا کروٹ بدلنے والی تھی انہوں نے ہونڈا کے ساتھ مل کر ہریانہ کے دھارو ہیڑا میں پلانٹ لگایا 13 اپریل 1985 میں ہیرو ہونڈا کی پہلی بائک CD100 بازار میں آئی اس کے بعد تو ہیرو ہونڈا بائک دیش بھر کی سڑکوں کی شان بن گئی جاپان کی کمپنی ہونڈا کے ساتھ ہیرو سمو کی 2011 تک ساجے داری رہی دونوں کے راستے الگ ہو گئے اب ہیرو گروپ ہیرو موٹو کاپ کے بینر تلے بائک بنانے لگا ہونڈا سے الگ ہونے کا ہیرو سمو پر بھی کوئی اثر نہیں پڑا کہتے ہیں اس کامیابی کا شریب بریج موہل لال منجال کو جاتا ہے بریج موہل لال منجال کبھی کالیز نہیں گئے لیکن کمپنی پرمندھن کی ان کی شمتہ پر کتابوں میں کئی ادھیائے لکھے گئے ہیں ان کا ماننا تھا کہ آپ کے کاروبار کا نظریہ ہی آپ کو دوسروں سے الگ پہچان دلاتا ہے اور اس سے منزل تک پہنچنا بھی آسان ہو جاتا ہے منجال ہمیشہ نئے پن کی تلاش میں رہتے تھے جو ان کے آگے بڑھنے کا راز تھا چند سو روپیوں سے کاروبار شروع کرنے والا منجال سمو اس سمیں قریب چالیس ہزار کرو روپے کا کاروبار سمو ہے